موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فراہ حسن اور میں آپ کو جعوید پابریشز میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم کٹس معاشر تعلوم برائی جماعت شہارم کا سبق نمبر تین سیرت تیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلفائی راشدین پڑھیں گے سبق نمبر تین سیرت تیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلفائی راشدین حاصلات تعلم اس سبق کے اقتطام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلفائی راشدین کی زندگیوں میں ہونے والے اہم واقعات معاشرتی اور سیاسی بیان کر سکیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت بسعادت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپریل 571 مطابق 12 ربی الاول کے دن عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا جس کے معنی ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے بچپن عربی تستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو سعاد کی ایک نیک صیرت خاتون بی بی حلیمہ کے سپورد کر دیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنی اولاد سے بھڑ کر خیال رکھتی تھی کچھ سالوں کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مترمہ حضرت عامنہ کے حوالے کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھے برس ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت عامنہ وفات پا گئی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب اپنے پیارے پوتے کو نہایت محبت اور شبت سے پالنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق دادا جان بھی دو سال بعد وفات پا گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ برز تھی دادا جان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بنے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور ہمیشہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کے آرام کا خیال رکھا ہمیشہ اپنے ساتھ کھانا کھلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حفاظت کرتے تھے لڑکپن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ آداد کے مالک تھے عرب کے لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے آپس میں لڑتے جھگرتے رہتے تھے اور عورتوں پر ظلم کرتے تھے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور جھوٹ سے نفرت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کی خاص مسئلہت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑنا نہیں سیکھا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طارب کے ساتھ رہ کر تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور تجارت کے کاموں میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سامان لے کر فلسطین شام یمن وغیرہ کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے پکے لیندین کے کھرے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت میں بہت فائدہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی امانداری اور دیانداری کی شہرت سارے عرب میں پھیل گئی تھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بلا خوف و خطر اپنا روپیہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورد کر دیتے تھے شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی کردار اور ایمانداری کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے جب قریش کے خاندان بنو اسد کی ایک نیک صیرت اور دورتمند خاتون حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ایمانداری اور دیانتداری کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اپنا تجارتی سمان شام بھیجوایا اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا شام کے سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ایمانداری اور دیانتداری کی بہت تعریف کی اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اس وقت آپ کی عمر پچیس برس اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس برس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشفرے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی باست عرب کے لوگوں کو بد پرستی اور دوسری براہیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم زدہ ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے تھے مکہ کی عبادی سے دو تین مل کے فاصلے پر موجود پہاڑ میں ایک گار جسے ہرہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کے لیے کھانے پینے کا سمان لے کر جاتے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور غور و فکر کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت چالیس برس تھی ایک روز آپ مہوے عبادت تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا خاص پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش قبری سنائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول منتقب فرما لیا ہے تاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی اور سچائی کی راہ دکھائیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرہ سنایا تو وہ پوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تبلیغ دین کا آغاز نبوت کے شروع کے تین سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ اسلام کی تبلیغ کو پھر چوتھے سال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو علانیہ اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور کوہی صفحہ پر چڑھ کر قریش کے لوگوں کو با آواز بلند پکارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں تم صرف اسی کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجہ چھوڑ دو ورنہ تم اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اہل مکہ نے جب بتوں کے خلاف یہ بات سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے اہل مکہ کی مخالفت اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے دشمن بن گئے اور ترہاں ترہاں کی تقالیف پہنچانے لگے ان ظالم کافروں میں قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، آس بن وائل، اقبا بن ابی معید وغیرہ شامل تھے یہ لوگ کبھی مسلمانوں کو پتھر مارتے کبھی گرم ریت اور کوئلوں پر لٹاتے عبادت گہوں میں عبادت کے وقت تالیاں بجاتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے تمام ترسختیوں اور عذیتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ثابت قدم رہے اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا ہجرت مدینہ کفار مکہ کے مظالم جب حج سے بڑھ گئے تو نبوت کے تیرمے سال اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کی سخت مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے فتح مکہ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خوب جشن منایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کو خوش شامدید کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ حجرت کر جانے کے بعد بھی مکہ کے لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے قریش کے ایک ساتھ قبیلے نے مسلمانوں کے ایک قبیلہ پر حملہ کر دیا اور ان کے لوگوں کا ظلمانہ قتل کیا کعبہ میں خون بہانہ حرام ہے لیکن کفار نے مسلمانوں کے حامی قبیلے کے لوگوں کو کعبہ کے اندر بھی قتل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظلم کا سن کر شدید دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو فساد روکنے کا پیغام دیا اور کہا کہ جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے وارثوں کا خون بہا ادا کریں لیکن قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس رمضان سن آٹھ ہجری کو دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اہل مکہ کو جب اس جنگ کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور ابو صفیان اور دوسرے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جب ابو صفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اپنے کیے پر شرمندگی ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماف کر دیا بغیر کسی خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے تمام ظلم اور زیادتیاں ماف کر دی اور حکم دیا کہ کسی شخص پر بھی ظلم نہ کیا جائے اور نہ کسی کا مال لوٹا جائے حکم کا اثر یہ ہوا کہ آن کی آن میں کفار مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا حجرت الویدہ حجرت کے دسویں سال زیکادہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ جانے کا اعلان فرمایا اور چھبیس زیکادہ کو مکہ کے لیے روانہ ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اس لیے سے حجرت الویدہ یا آخری حج کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسیر تداد میں مسلمانوں نے حج ادا کیا اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک تاریخی خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہیں اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برطری حاصل نہیں تم میں سب سے عزت والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے وصال حج و تلویدہ سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی علاج کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کوئی فرق نہ آیا بارہ ربی الاول گیارہ ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترین سٹھ پرس تھی خلفہ راشدین حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر تھی حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ کے ایک معزز قبیل بنو تمیم سے تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 38 سال تھی دور جہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق کو قریش کے سرداروں ان کے معزز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر نازو وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہجرت مدینہ کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین تین دن تک گار سور میں قیام کیا اس لئے آپ کو یارِ گار بھی کہا جاتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ ایک مالدار تاجر تھے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کی اشاعت کے لئے وقف کر دی مدینہ مناورہ میں مسجد نبی کے لئے خریدی گئی زمین کی قیمت بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی امامت کے فرائز ادا کیے آپ کے وسال کے بعد مسلمانوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کو اکٹا کیا اور فرمایا اے لوگو اگر میں نیک کام کروں تو تم میری اطاعت کرو اگر غلط راستے پر چلوں تو میری اصلاح کرو اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری فرما برداری لازم نہیں کارنامے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی اسلام دشمنوں نے بہت سی مشکلات کر دی تھی جن میں سب سے بڑی مشکل نبوت کے کئی جھوٹے دعوے داروں کی تھی جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا دوسری مشکل زکاة سے متعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد کچھ لوگوں نے زکاة دینا بند کر دی تھی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باکمال سیاسی بصیرت عقل مندی جذبہ ایمانی اور روشن ہدایت سے تمام عرب کو منور کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا کرنامہ قرآن کریم کو ایک جگہ کاغذ پر لکھ کر جمع کرنا تھا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احدیث کی تدوین بھی نہایت احتیاط سے کام لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے پہلے بیت المال کا محکمہ قائم کیا سیرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل راستباز دیانتدار مہمان نواز اور بہادر انسان تھے دولت مند ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے مفلسوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے اور ان کے کام آنے میں اتمنان و خوشی محسوس کرتے تھے بوڑی اور نادار عورتوں کے گھروں میں جا کر ان کے لئے پانی بھراتے تھے وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ سوا دو برس پر محیط ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 برس کی عمر میں 22 جمادل ثانی 13 حجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ موسیقی موسیقی